بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو ایمان کی تازگیہ کے لیے ایک واقعہ بتائیں گے کسی شہر میں میاں بیوی رہتے تھے انتہائی غریب اور مہتاج مگر دیندار اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتے ایک مرتبہ جب پندرہ دن تک کچھ کھانے کو محصر نہ ہوا تو شہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دو تین دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہ جلی ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسی کو ہمارا یہ حال معلوم ہو اور ملال ہو اور ہم ان کی نظر میں حکیر معلوم ہو لہذا مناسب یہ ہے کہ کہ تم تندور میں آگ جلا دو تاکہ پڑوسیوں کی بدگمانی دور ہو جائے یہ سن کر نیک سیرت بیوی نے ایسے ہی کیا تندور سے دھوان اٹھا تو پڑوسن آگ لینے چلی آئی دیکھتی کیا ہے سارا تندور روٹیوں سے بھارا ہے یہ دیکھ کر اس نے نیک سیرت بیوی سے کہا تندور پر روٹی لگا کر تم بے خبر ہو گئی یہ سن کر گھر والی عورت نے جا کر تندور کو دیکھا قدرت کا عجیب تماشہ نظر آیا تندور روٹیوں سے بھارا ہوا تھا جس کو نکال کر اس نے اپنے شہر کے سامنے رکھا اور خود حیرت کرنے لگی کہ ماجرہ کیا ہے یہ دیکھ کر شہر نے بتایا حیرت کی کیا بات ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے پھر سب گھر والوں نے خوب سیر ہو کر کھایا مگر یہ بیوی جان گئی کہ اللہ کے فضل سے اس کا شہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب اس کی قوتی ایمانی کا ظہور ہے پھر وہ بار بار زور دینے لگی کہ اللہ سے ایسی دعا کرو کہ وہ ہمیں ایسی چیز عنایت فرمائے جس سے دنیا کی روز روز کی فکر سے ہم دور ہو جائیں اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں شہر نے کہا اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ ہی اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے اور جب عورت نے زیادہ زور دیا ایک دن آخری شب میں دعا کے وقت دعا کی یا اللہ تو ہمارے حال سے واقف ہے تیرے سامنے کسی بات کی عرض کرنے کی حاجت نہیں مگر تیری بندی نے مجھے مجبور کر دیا ہے اور اگر تُو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے چنانچہ اس کی دعا پر ایک تاک سے کوئی ہاتھ باہر نکلا اس میں ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا پھر وہ ہاتھ غائب ہو گیا اور تاک بند ہو گیا یہ دیکھ کر شوہر نے اپنی بیوی کو جگایا جلدی اٹھ خدا نے تیری مراد پوری کر دی یہ سن کر بیوی جنجلاتی ہوئی بیدار ہوئی کہ مجھے کیوں جگایا کہ میں ایک حسین خواب دیکھ رہی تھی جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک انتہائی عمدہ مکان ہے جو جواہر سے بنا ہوا ہے اس قدر مزین اور روشن ہے جس کو دیکھ کر سورج شرما جائے اس کی زرگ برگ دیکھ کر میں حیرت سے کھو گئی جب کچھ ہوش آیا میں نے پوچھا یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا تو جواب بلا یہ تم دونوں میاں بیوی کے لئے ہے یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی مگر میں کیا دیکھتی ہوں ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور وہ مکان بد نمہ بد زیبہ ظاہر ہونے لگا میں نے پوچھا یہ کیا ہوا کہ پھر وہ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا تیری خواہش کے مطابق دنیا پہ چلا گیا قدر تو دنیا میں راحت اور آرام اونک اور آسود کی چاہو گی اسی طرح یہاں کی راحت میں کمی آئی گی یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اسی کشم کشم تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے اپنے مقام پر چلا جائے چنانچہ اس کے شہر نے پھر دعا سے خداون تو بڑا رحیم و کریمے بیوی کو جنت کی لذتوں کا مزہ چکا کر دنیاوی لذتوں سے چھڑا دیا اسی طرح ایک مخالف کو موافق بنا دیا میں تیری اس عنایت کا کس زبان سے شکر ادا کر سکتا ہوں تو اچانک اسی طاق سے پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور پھر اس روشن موتی کو لے جا کر اس مقام پر پہنچا دیا سبحان اللہ فائدہ اللہ کی کیا عجیب خدرت ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا میں ہی جنت کے دیدار سے مشرف فرما دیتے ہیں امید ہے ہماری آج کی آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ستکار جاریے کے طور پر شیئر کیجئے اللہ علیکم ورحمت اللہ موسیقی